ایک دن آئے گا جب ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھی جائیں گی جب کھول کھول کے دکھائے جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اُزْن کہا جائے گا اوئے ادھر ہڑکے کھڑے گئے وہ دنیا میں دن ملے جلے ہوئے تھے نہ پتہ نہیں چلتا تھا نافرمان بھی بیچ میں ہی فرمادہ بیچ میں ہی کل مل ہوئے تھے آج نہیں آج تمہیں در ہو جاؤ علیدہ ہو ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ رات کو تحجد پڑھ رہے تھے تو تحجد میں سورہ یاسن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جب یہ آیت آئی نا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ایک آیت سے وہ آگے گئی نہیں ساری ناعت ایک ہی آیت پڑھ پڑھ کے روتے رہے کہ کہیں میرا مجرم میں نام نہ آجا ان کو کہا جائے تو پڑھ رہو اُس دن کیا تمہیں کھان گئے دوستو اگر اُس دن مجھے کہہ دیا پھر اُتر کھڑا ہو جائے دنیا میں کوئی کسی کو کسی کو زلیل کرتا ہے دنیا میں صرف کمرے پر آئے ہو کہہ دو باہر چل جائے کمرے سے باہر نکل جائے تو کیا ہوتا ہے اگر اللہ نے کہہ دیا کہ پڑھے ہو کے کھڑا ہو جائے تو میں سمجھ نہیں آتی تھی بات تو میں کتنے لوگوں نے سمجھایا کون کون تیرے پاسا کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم نے نہیں سمجھا اب تیری مولت ختم ہوگی ساری رات گزر گئی ایک آیت سے آگے نہیں گئے صبح گر کے بے ہوش ہو گئے بیمار ہو گئے اچھی گار نہیں کچھ نہیں وہ مسئلہ ہی نہیں یعنی عمر رضی اللہ عنہ انہوں بڑے گناہ گار تھے ہم نیک ہیں میں پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی خوف نہیں واتس ایپ کا خوف ہے واتس ایپ کا خوف آ گیا کہ میری غلط باتیں لوگوں پر جل جائیں گے تو جہاں جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ سب دکھایا جائے گا اس دن کیا بنے گا بتاؤں موسیقی موسیقی